ماتمدارہ پاک مولا امیر سجاد علیہ السلام ماتمدارہ نے بی بی محصومت سلام علیہ ماتمدارہ نے بی بی فیضہ سلام علیہ اب آپ کے سامنے ممبر افروز پرسے کے لیے ہونے جا رہے ہیں بغیر کسی تارف کے موتاج اس وقت عالمی طور پر جہاں جہاں پر چاہے ازا انگریزی زبان میں ہو چاہے عربی زبان میں چاہے فارسی زبان میں چاہے اردو زبان میں بلکہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ازا ہو تو ازا کے لیے مقصوص کی گئی محمد و آل محمد کی طرف سے شخصیت جن کی زبان میں مولا پاک حسین نے خاص تاثیر اتا کی اور ہم اہزیانِ درغاز کان اور اس وقت پوری دھوین سے آئے ہوئے مومدین جو جہاں پر صفحے آزا پر موجود ہیں اور جو اس وقت گلیوں میں چاکوں میں سڑکوں پر روڈز پر موجود ہیں جہاں جہاں پر جن کی سمادوں تک آواز جا رہی ہے ہم سب انتہائی مشکور ہیں جناب سید فرحان علی وارد صاحب کے کہ وہ پاک معصوم کے شہادت کی اس اتنے بڑے دن میں ہمارے درغازی کان میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پرسے میں شامل ہوتے ہیں تمام مومنین سے گزارشیں کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیے گا بیٹھے رہے ہیں صفحے آزا پر موجود رہے ہیں یا حسینہ تمام ازاداروں سے گزارش ہے کہ سر کا پوسر دے نوہے کی آواز بلند کریں حسین حسین جو بھی مومن آیا ہوا ہے اس سے گزارش ہے کہ سر کا پوسر دے موسیقی 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے یک سباہ ہو کے نعرہ حیلوری حسینیات حسینیات یزیدیات جزیدیات جسارت الحسین ہماری زندگانیاں ہماری زندگانیاں نعرہ حیدری سفیرِ اعضاء نقشِ اعضاء حرفِ اعضاء ناشرِ اعضاء جناب سید فرحان علی وارستہ بلندہ سلوہ اللہ علیہ وسلم حوالی بیت اتھار علیہ السلام بہواز بلندہ رہے سلوہ بہواز بلندہ رہےone بھرائے خشنو دیئے سلامتی وزهورِ امام زمان علیہ السلام بلندہ سلوہ برائے سلامتی باواز بلندہ رہے سلوہ ایک جاک تو ہی صلوات اور پڑھئے گا محمد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مزہر رجائب تجدہ اون لکا فی نوائب اللہ کی ویدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا قرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ برم کر کے نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جزاک اللہ یہ فیضیمہ میں زمان علیہ السلام ہے آپ اور ہم پر جو ہم اور آپ یہاں مجیلے سے حسین علیہ السلام میں بیٹھے ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزدار گھرانے میں پیدا کیا وہ چاہتا تو ہمیں کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے مگر اس کا حسان اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں محمد و حال محمد سے مبدت رکھی جاتی ہے نیت کرتے ہیں اس عزداری میں جو لوگ شریک ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی نیابت ان کے جت کی بارگاہ میں پرسا پیش کریں اور خود امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ان کے جت کی پرسا پیش کریں امام سید سجاد کا پرسا پیش کریں دعا گو ہوں سبتہ انکوصہ اور برادران کے لئے آپ تمام اہلیان ڈی جی خان اور ڈی جی خان کے علاوہ دیگر علاقوں شہروں سے آئے ہوئے تمام ممن ممنات کے لئے قابل احترام زفر شاہ صاحب کے لئے اس دعا کے ساتھ کے خدا ان کو صحت کے ساتھ تم بھی امرتہ فرمائے عزداری میں بڑی خدمات ہیں اور ساتھ ساتھ ہی جتنے بزرگ یہاں بیٹھے سب کے لئے دعا ہیں مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے چار مصرے مولا سید سجاد کی شان میں ہمیشہ کی طرح پڑھوں گا کیونکہ یہ سید ساجدین ہے زین العابدین ہے یہ لقب ہے میرے مولا کا کہ ساجدین کا سید ہے سردار ہے عابدین کی زینت ہے سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا ایک بے قسو مظلوم کا اعجاز دیکھئے بیڑی پہن کے دین کو آزا دیا سبحان اللہ کلام کے چند اشار بیڑی پہنے بیڑی پہنے بیڑی پہنے بیڑی محنت ہے محسن رکوی صاحب کی ہیں آپ کافیہ ردیف کو سمجھتے ہیں آپ سب لوگ تو سنیے گا ڈر اس کا کافیہ ہے اب نہ خنجے نہ کسی وار اس کا کافیہ ہے اور ڈر لگتا ہے اس کی ردیف ہے اب نہ خنجے نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے حب دار سے ڈر لگتا ہے ابھی بیدار نہیں ہوئے آپ سنیے شہر پھر بیدار ہوں گے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو ازادار سے ڈر لگتا ہے مولا سید سجاد کا جلال ہی ان کے ہتھکڑیوں میں تھا ابھی تو سید سجاد نے تلوار اٹھائی ہی نہیں تھی اس کی تلوار جو اٹھتی تو پیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے یہ جو دو مائک ہیں جیسے ایکو اس میں چلایا ہوا ہے ایسے ہی ان دونوں مائک میں بھی آپ نے چلایا ہے بار بار کلام نہ رکھنا پڑے کیونکہ یہ سوزی اتنا ہی پڑھنا ہے میرے سے جتنا میں پڑھا ہوں کیونکہ اکثر مائک والے کرتے ہیں کہ یہ مائک مین ہے تو اس پہ ایکو ہے باقی سب فلیٹ تو اس پہ فلیٹ نہ کریں یہ دو مائک کو بھی ایکو ڈالیں جیسے اس میں ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے حبدار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں رکھتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو ازادار سے ڈر لگتا ہے اب شیر سنیے جب یزید ملان تخت پر ویٹھا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا ظالم اور جاور ہے اس سے ڈرنا چاہیے تو بی بی زینب جلال میں آکے لہجہ علی میں خطاب کرتی ہیں بولی زینب بولی زینب بولی زینب کیونکہ مکار کو مکار سے ڈر لگتا ہے اب بی بی زینب کہتی ہے کہ تم اس کو کہتے ہو کہ اس سے ڈرنا چاہیے یہ یزید کہا تھا جب ہم کربلا میں تھے لوگوں نے کہا شام میں بی بی نے کہا آیا کیوں نہیں کربلا تو خاموش سکتہ تاری ہو گیا تو بی بی جلال میں آکر کہتی ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں اس لیے کرب و بلا شام سے آیا نا یزید اس کو عباسِ علمدار سے ڈر لگتا ہے اس کو عباسِ علمدار سے ڈر لگتا ہے اب کافی آپ نے پہچاننا ہے شہید محسن نقوی صاحب کی سرزمین پہ آپ رہتے ہیں خدا محسن نقوی صاحب کی درجات بلند فرمائے میری طرف دیکھنا کافی آپ نے تلاش کرنا ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے جھنکار سے ڈر لگتا ہے دیوار سے ڈر لگتا ہے للکار سے ڈر لگتا ہے علمدار سے ڈر لگتا ہے قاسموں کے برو آباس قاسموں کے برو آباس حسین بن علی دیکھنا اولاد کو ان چار سے ڈر لگتا ہے دیکھنا اولاد کو ان چار سے ڈر لگتا ہے ہم شرر نقوی ہے دیوان ابو طالب کے ان کو ایمان کے طرف دار سے چونکہ آج پچیس محرم ہے مولا سید سجاد کی بھی شہدت ہے اور بی بی فضا صلی اللہ علیہ کی بھی اچھا جی میں پیش کرتا ہوں ایک جاکتی سلوات پڑھئی محمد آلہ بی بی فضا کی شان میں کلام سنیں پر انشاءاللہ کل دنیا دی مستورا تو کل دنیا دی مستورا چھو کل دنیا دی مستورا چھو کہ انوکھا شان بنایا ہاں پشد ملکارے ہاں ہاں پشد ملکارے ایسا نے دیرہ غازی خان کا مجموع اتنا سوتا ہوا نہیں ہے ہاں مجھے لگ رہا ہے یا تو آپ کسی پریشانی میں بیٹھے ہو یا کوئی اور بات ہے اگر پریشانی میں ہو تو پھر کبھی زندگی بخیر آکے کلام پڑھوں گا کلام ضائع نہیں کرنا دینا چاہتا اور نہ یہاں کا میار خراب دیکھنا چاہتا ہوں میار جو فضائل سننے کا ایسا سنو گے تو مزہ آئے گا لیکن اگر دیرہ غازی خان ویسا ہی نہیں رہا تو اپنے سبتہین خوصہ آپ سے کہوں گا کسی اور شہر میں مجلس کریں یہاں کے لوگ وہ سننے والے نہیں رہے جس کو شیر سمجھ میں کم سے کم ہاتھ اٹھا کر بتائے ضرور گھبرانا نہیں کسی سے دنیا سے کسی سے گھبرانا نہیں مولا کے فضائل سے پیچھے مت اٹھنا زداری سے پیچھے اٹھنا دنیا کچھ بھی بولتی رہے اگر ڈر گئے ہو تو ہاتھ میچے رکھنا بے شک خاموش لگانا زبان پر تالے لگا دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ دشمن کا خوف کھا گئے ہو ہاں ہاں نہیں نہیں دشمن کا خوف نہیں کھانا نہ منافق بن کر رہنا ہے علی کا شیر شیر دل مومن بن کر رہنا ہے کل دنیا دے مزدور آچو کل دنیا دے مزدور آچو اے انو کا شان بھرایا بشن ملکہ دی اے جنت دے سردارا کو اے جنت دے سردارا کو ساری زندگی ماں سڑبایا ماشاءاللہ نعرہ حضری بشن ملکہ دی میری شہزادی حبش کا تخت و تاچ چھوڑ کر بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ سیدہ بی بی کی کنیزی نے آگا دنیا کا رواج ہے رفع شاہ صاحب کہ جب کوئی بادشاہ یا ملکہ تخت چھوڑتی ہے تو اس کی جگہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آ کر بیٹھتا ہے لیکن بی بی فضہ کی شان یہ ہے بی بی سیدہ سلام اللہ کی کنیزی میں آنے کے بعد کہ اس تخت پہ پھر کوئی اور بیٹھا نہیں بی بی فضہ کی نالائم بکھی رہی ہے کیوں وجہ کیا ہے سنو شہزادیے پر زہرہ دے بچیاں دے کپڑے دھو مولا واپنیے پر زہرہ دے بچیاں دے کپڑے دھو زہرہ دے برطن دھو دھو کے اکھ این بادت ہو زہرہ دے کپڑے دھو دھو کے اکھ این بادت ہو رہی ہے زہرہ دیئے نوکر بڑھ کے زہرہ دیئے نوکر بڑھ کے زہرہ دیئے زہرہ دیئے نوکر بڑھ کے نالائم کو راج کر آیا چونس میں نورانہ میں مندہ میں مندہ اکھب بشی نے سورج کون روک ڈکھا جاگنا میں مندہ ایک حبشی نے سورج کو روج دکھایا ہے او کم خاکی لئیوں کھائے جرا پاک فضاد کھلایا ہے جبرین امین کو کئی وارے جبرین امین کو کئی وارے کر ظاہرات رخوایاں ماشاءاللہ یہ ہے اب یہ آپ کی بیداری ہے تب ہی تمہیں کہوں غلام اور بھائی خاموش سے بیٹھے ہیں کوئی شیر نہیں پڑھ رہے اجاز حسین صاحب خاموش بیٹھے کوئی شیر نہیں پڑھ رہے یہ اور غلام اور بھائی دونوں شیر پڑھتے ہیں اب ذرا آپ جاگے ہیں اب آپ جاگے ہیں تو ذرا یہ چار جویں چاہاں 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 je چاہاں 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 تونوں شیر نمتہ ہے میں نے دیکھتا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم ہر چھتنا کریں اتنا ہی مزا مدھت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ سب کچھ میں لٹا دیتا ہوں شبیر پہ پھر بھی ایک با وفاں نے مار کے پانی کو ٹھوکریں ایک با وفاں نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا آدھی بنا دیا پانی طواف کرنے لگا کمر کا آیاز عباس نے فرات کو حاجی بنا دی یادی 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 مدد قد ہے ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا ہے ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا نور برساتا ہوا نور برساتا ہوا گمبد خزرا دیکھا ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا 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 کیا وہ منظر تھا کہ جب خود رسول ممبر افروز تھے ہم تو ممبر کی شبی پر بیٹھتے ہیں ان کے غلام ہیں وہ رسول جو اصل ممبر پر بیٹھے میری جان قربان ہو جائے ان تمام اصحاب با وفا پر جو رسول خدا کے ساتھ رہے جتنے بھی وفدار صحابہ رسول کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہے مسجد نوی تھی اب دیکھئے گا مسجد نوی اب تو خوبصورت ہے اس وقت اور بھی خوبصورت تھی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ظاہری طور پر رسول کا نور ڈائریکٹ تھا اور ابھی بھی ہے یہ فانوس کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہے یہ رسول کے نور کی وجہ سے خوبصورت ہے جب مسجد کچھی تھی تب بھی اس کا ایک حسن تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تھی ممبر پر بیٹھے اصحاب با وفا کا ایک مجمعہ لگا ہوا ہے اب سنیئے سہن مسجد تھا وہ ممبر وہ چٹائی وہ دری سہن مسجد تھا وہ ممبر وہ چٹائی وہ دری درس سنتے تھے جہاں بیٹھ کے اصحاب نبی میں نے اس خواب میں منظر یہ سہنا دیکھا ایک شب خواب میں جب میں نے مجمعہ دیکھا سنیئے اس کیفیت میں جا کر سوچے گا جو میں کلام پڑھ رہا ہوں کیفیت میں جا کر سنیئے گا میں جو پیش کر رہا ہوں شیر جس جگہ آئے پیم برب سلامی کے لئے اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لئے ہم اور نہ جانے کیا بات تھی کہ بھیگی آنکھوں یہ میرا دل جانتا ہے کیوں بھیگی آنکھوں سے مسلسل در زہرا دیکھا ایک شب چلتے 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 جو بقی آ کے قریب میں پہنچا عشق پہنے لگ پھر زبط کا یارہ نہ رہا قبر زہرا پہ وہاں میں نے نسایا دیکھا میں بقی پہنچا تو روتے ہوئے میں نے دیکھا میں بقی پہنچا تو روتے ہوئے میں نے دیکھا قبر اس کی قبر اس کی ہے کڑی دھوپ میں اور بے سایا ارے جس کے بابا کا کسی نے نہیں سایا دیکھا خدا آپ کو سلامت رکھے ہمارے کچھ اہلہ سنوہ درادران نے فرمائش کی ہے مولا حسن علی کے کلام کی وہ پیش کروں گا اس کے بعد کچھ مسائب اور ماتم یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے اس ہاتھ میں ایک انگلی ہے شہادت کی انگوشت شہادت یعنی شہادت کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک بجان کا نظرانہ دینا اور ایک گواہی دینا یہ شہادت کی انگلی اٹھا کر ہم گواہی دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ و اشہدو ان امیر المومنین و علی و علی اللہ تو آئیے اپنے عشق جو مولا علی سے آپ نے کیا ہے اس بات سے کتنظر کون شیعہ بیٹھا ہے کون سنی بیٹھا ہے جو مسلمان بیٹھا ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا حدیث رسول کی مطابق کیا گروہ علی سے محبت نہ کریں تو پھر اپنے علی سے عشق کا اظہار کرنا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشہد فرماتے ہیں کہ اپنی محفینوں کو ذکر علی سے زینت بخشو اصحاب کرام بیٹھے تھے جتنے اصحاب باوفا تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے درمیان جو بیٹھا ہے یا مومن ہی ہے یا منافق ہمارے لباس میں منافق بھی تو ہو سکتے ہیں تو رسول خدا مسکرائے اور تمام اصحاب باوفا سے کہتے ہیں کہ سنو ایک فورمولا دے رہا ہوں میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرو اگر مومن ہوگا تو چہرہ کھل جائے منافق ہوگا تو چہرہ بگڑ جائے اور روایت ملتی ہے کہ حضرت بیوی عائشہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ بار بار علی کے چہرے کی طرف دیں ان کے بابا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اللہ 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 کیا کنارِ حید علی تو آئیے شادت کے گھنے اٹھائیے اور مل کر علی علی کرے مل کر جزاک اللہ کیونکہ جو رسول کہتے ہیں کہ میں تم سے اور کوئی عجرِ رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے کرابدداروں سے موعدت رکھو موعدت رکھو موعدت رکھو اور دیکھئے جب ایک اور واقعہ پیش کر رہا ہوں آپ تمام مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ایک شخص آیا بی بی آئیشہ کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ یہ بتائیے آپ تو رسول خدا کی زوجہ ہیں رسول خدا عورتوں میں سب سے زیادہ قصے محبت کرتے ہیں تو بی بی آئیشہ فرماتی ہیں اپنی بیٹی فاطمہ زہر سے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں فرماتی ہیں مردوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بھائی علی سے کرتے ہیں تو علی سے محبت فاطمہ سے محبت کرو تو پھر رسول بھی خوش ہوں گے تو اپنی شہادت کیوں نے اٹھائیے مل کر سارے بولیں حیدہ حیدہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے حیدہ 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 افکار تیرے سبحانی اقوال تیرے قرآنی اللہ کا تو چہرا ہے انداز تیرے رحمانی توحید سے کیسا رشتہ یہ بات اگر نہ مانی علی دستِ خدا ہے علی دستِ خدا ہے علی دستِ خدا ہے علی مشکل کشاہ ہے نبی کا جہاں نجی ہے علی حق و آشنا ہے دم دم علی زمزم علی ہردہ حیدہ 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 میں ایک اللہ ہی دتا ہوں ای המ�ستلو کی آپ نے دینا ہے تجھادت کے teachings اٹھانا ہے سارت واجب ہے ولایت تیری واجب ہے ولایت تیری واجب ہے ولایت تیری قرآنی مدہت تیری چنعات فرشتح اس Pere employers ہر دل پہ حکومت تیری مشہور خزانہ تیرا مشہور صحابت تیری تو ہی بہر صفاوہ تو ہی صحر صفاوہ تو ہی بہر صفاوہ تو ہی شاہ بلایار شجر جریاں کمارے شجر جریاں ستھارے پر تیری عطا ہی دار ہی دار ہی دار کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے علی سلطان عالم ہاتھ اڑا کے بول ہاتھ اڑا کے حیدر کی آواز کم سے کم نجم تک جائے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ اڑا نے بولنا علی سلطان عالم علی سلطان عالم علی سردار عالم علی سردار عالم علی نور الیہی علی محبوب خاتم علی شاہ ملایار علی جان رسالہ علی میرے امامہ علی میرے زخابہ علی آقاہ علی مولا علی تسپین پیغمبر علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی ممبر علی مرشد علی حادی علی قائد علی رہبر علی شافی علی کافی علی زمغم علی کوسر علی ایسا علی موسا علی خضرور علی احیاء علی حاکر علی عادل علی جنات علی طوبہ علی داتا علی مرجا علی اشرف علی مولا امام مشرف مغری شریف یسرب بتہ امین وحی پیغمبر امام مسجد عقصہ امام مسجد عقصہ امام مسجد عقصہ علی مولم اصرار سبحان اللہ عزی اسرہ علی مولا علی مولا علی مولا امام مسجد عقصہ علی مولا علی زمزم علی حردن علی حردد 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 ملک انا را ہے حردد 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 حضرت عقصہ عزیدارہ نے مذنم کرولا جس دیمار امام سید سجاد کا تحبود بنامد ہوگا بہت قدم قدم پر مشکلات اٹھائی ہیں قدم قدم پر سختیاں اٹھائی ہیں میرے مولا سید سجاد نے یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہونا لبیک یا حسین یہاں تک پہنچانے میں بیوی زینب اور سید سجاد کی بڑی محلت ایک نعرہ ذرا لگاؤ تاکہ یاد تازہ ہو دوبارہ سے ہاتھ اڑا کر لبیک یا حسین لبیک یا حسین اب حق بنتا ہے بولو لبیک یا زینب لبیک یا سجاد لبیک یا سکینہ ترتیب کچھ اس طرح سے رہتی ہے کہ ہم مسائب بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں اس کے بعد پھر نوہ خانی کے بعد کھڑے ہوتے ہیں میں چاہوں گا شروع میں وقت کے امام سے دعا کریں تو وقت کے امام کے ساتھ جب دعا ہوگی تو میں چاہوں گا کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں پھر وہ مسائبی کلام بھی ہم کھڑے ہو کریں ابھی حلقہ نہیں بنے گا ابھی ماتم نہیں ہوگا ابھی زنجیر زینی اس وقت نہیں ہوگی آخر میں ہوگی جب میں ماتم کا حلقہ بنانے ابھی فضائل سننے لیکن کھڑے ہو کر وقت کے امام کی ظہور کی دعا کرنی ہے لیکن کھڑے ہو کر اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں اپنے جگہ کھڑے ہو کر اپنے جگہ پر کیم رہے آگے اوپر ممبر پر کوئی نہ چڑے ورنہ میں نہ اپنے جگہ پر کیم رہے آگے ساتھے وفی کل احسان ودھیاں وحافظاں وقائدہ وناصلہ ودھلیلہ وعینہ حتی تس کی نہو ارض کا توہ دونا ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر بولیں امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اچordon جلوان ایپن زہرا امام زمانہ بہت ہی چھوٹا ہٹا گھر ہے میرا پرس میں ہجرا ہے ایک اپنے گھر کو ایسا بنا ہے کہ کمرہ امام کے من سے بھی ضرور کرتے ہیں جاننا چاہتے ہو کہ یہ ضروری کیوں ہیں کہ شخص تھا اس کے ذرازے میں جستا ہوئی اس نے پوچھا کون جا فرماتے ہیں میں تمہارے بھر کا امام ہوں وہ کہتا ہے مولا آہ میری غریب خانف ہے مولا مجھے دو مجھے پانچ منٹ تجی میں اپنی گھر مزارہ ساکھا کہ اس قابل بن لو کے آپ آسکیں پانچ منٹ با جو واپس آئے تو وہ نہیں تھے دوڑتا ہوا گیا سوٹ پر دیکھا تو مولا چلتے ہوئے جا رہے تھے آنکھوں میں آسو تھے آن مولا اس سے دو غرثی مولا کہتا ہے تو غرثی کی بات نہیں مجھے حسوس رہے کہ اس بستی میں جس دلوازے تو دستردی ہے سب نے یہ کہا ہے مولا پانچ منٹ دس گنٹ دے میں گھر کو اس قابل کر رہا کہ تم میں سے کسی کا گھر بھی اس قابل نہیں کہ بغیرہ رہا ستا ساکھا تو اپنے گھر کو اپنے دل کو پاک رکھیں گھر کو پاک رکھیں اور اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں آپ کو بڑے اچھے رشتے خواہوں ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آتھو دائی سارے نکھیں بہت ہی چھوٹا شرف یہ میرے لیے بڑا ہے تو مجھ سے کر لے ایک وعدہ پسیں کے شب دو تو میرے گھر میں خویان کرنا امام زمانہ اٹھا کے پرنا نکان و جلو اپنے زہران امام زمانہ اب ہر امت کا دل قابل کی طرح ہوتا ہے آپ سوچیں کہ ہمچے گناہدار ہیں دل قابل کی طرح کیسے ہیں سنو تذیر پیش کرو ہاتھ اٹھا دعا بھی لیے امام میں سوالا تیرا پسیرا سدا دھڑکن میرا عریضہ پھلا میں کا بزت اب لکھوں کیا جو دھڑکنوں کی سدا سنے گا تو جان لے گا امام زمانہ اٹھا کے پرنا دیکھا امام زمانہ امام زمانہ آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں آپ سب کی آوازیں آ رہے ہیں امام زمانہ اگر آپ کی آخری سانس بھی اس وقت بھی ضروری نہیں کہ مولانا نے دیکھو اس سے بڑی بار میں نہیں کر سکتے خدا کو اربعین پر مجھب سے کربانا لکھا جائے وہاں دیکھ وہاں دیکھ تلاش پر کھانا جائے میرے دل کی آواز سفر تھا پیدا جو مجھب سے کربانا پیدا جاتی جو ظاہری جا چکے جو نہیں گئے سفر تھا پیدا سمٹ گئی ہے سمٹ کے سکڑ گئی ہے اور ہم یوں کربانا پہنچالا پہنچالا یہ پریکٹس ہے اپنے وقت کے امام کے سکتے ہیں یہ ریاضت ہے کہ جب میرا وقت کا امام ظہور فرمائے گا کامال الدین کتاب میں لکھا ہے کہ ظلف حوا میں وہ نہیں ہوں گی کابے سے ٹھیک یہ پریکٹس ہے مجھب سے کربانا کی تو آپ ہاتھ اٹھائیں بھی کر رہا ہے سفر تھا پیدا جبر بائیہ میں ہر جگہ تجھ کو ڈھونڈتا تھا تو زائروں میں تو عاشقوں میں اے میرے مولا کہیں تو ہوگا یہ سوچ کر ہی یہ سوچ کر ہی میں سب کے قدموں کو چھوڑا تھا ہمیں زمانہ چاہ کے پردہ نکاہ دو جل رہی پرنے زہرہ امام زمانہ آپ ہمیں زمانہ ہمیں زمانہ سمجھوں کو ہمیں زمانہ ہمارے بہت 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 رہن ٹھیک روز اپنے سے چالیس دن گن کر پابندی بے صلت بغیر وقتی دعائے گئے جس نے چالیس دن دعائے گئے زندگی میں ایک مردی چالیس دن تو امام زمان علیہ السلام کا مانا ہے کہ مر بھی گیا تو اس کو کفر سے اتھائیں گے اور اپنے عشق میں شمال کریں ہاتھ اٹھائیں گے سارے میں دعا کریں گے اہد کریں گے اپنے قرآن کرنا ہے امام زمان علیہ کتاب حب سے یہ میں نے جانا ہر ایک شہ کو فنا ہے مولا لگا ہوا ہے قضا کا پہرا نہیں ہے سانسوں کا بھروسہ جو بند ہو جائے میری آنکھیں مجھے جگہ رہا امام زمانہ اُٹھا کے بردہ دکھا جنرہ اے ابن زہرہ امام زمانہ تُجھے چسد میں جاپے دیکھا علی کے جیسا تیرا حشق شاہ اے تیرے قبضے میں تیغے حید علم ہے کاندھے کے بابا فاتح نسال دلدل سمار انداز الفاتحانہ امام زمانہ اٹھا کے بردہ دکھا جنرہ اے ابن زہرہ امام زمانہ مولا باکر امام سید سجاد کے عاشق شاہ ساتھیں دیکھیں مولا کفن کے بھی خون رو رہی ہے کہہ بابا زندگی بھر تو خون روتے رہے مولا کفن کے بھی بھر تو خون رو رہے اپنے سرو کو مالاں گیریہ کرنا تُجھو آنائی کفن دے بچ ناروں مولا کفن کے بچ ناروں مالا پو پیانا بھی بچ درنا میری اکھیاں دو جو ہت دارے تو جو آہدے کا فند بچ نہ رو میں کو باکر بازار بھلتا رہی میں بھی ہواں میرے گاہوں میں میں بھی ہواں میرے گاہوں میں جنہاں بھی ہواں میرے گاہوں میں جتنا روہاں میں عود بڑھ کے دوں تو جو آہدے کا فند بچ نہ رو چایا خونے لہونا بجر دوبارہ تشبیر دنسل مکاما سجاد دے گل دے گل رکھے آئے اکبر دے پہ پہ تشبیر دنسل مکاما میں دے دہن چھن اکدو جیس کے دور پہ تشبیر دنسل مکاما تشبیر دنسل مکاما امت لوٹے دی رہی نقش جیتے ہیں میں نے اکیامیچ جیئے برکے امت لوٹے دی رہی نقش جیتے ہیں میں نے اکیامیچ آجی ماما نہ سر کھلا جس دائے سخت برکا میں گونہ نیتا ہے تو جو آہت آئے کیا فجر بچ نہ رو میں کپا کر بازار بھل دارے میری غربت شاہان کیا حال کسی سادھ مظلومی اپنی حد کوئی لے میری غربت شاہان کیا حال کسی سادھ مظلومی اپنی حد کوئی لے مرن سادھ کوئی حشر دوری ہے مرن سادھ کوئی حشر دوری ہے اپنے رہلے میں سیب خود دارے تو جو آہت ہے دس محرم مولا کے شہادت ہوئی شاہ مریب آئی گیارہ مولا ہوئی بی بی زینب اپنے بھائی کے لاشے سے بدعا ہو کر سید سجاد کے ساتھ اوپر آوانہ ہو گئی قافلہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ سید سجاد لے کر اوپر آوانہ ہو گئی بہت سالی بائی سے ہمارے میں تھیل کے تیرہ محرم ہمارے مستند مانے جاتی ہے تکفین کے آوانے سے مولا حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ شاہدہ اوپر آوانہ کی تکفین تیرہ محرم کو ہی شریعت یہ اللہ کا قانون ہے شریعت ہے کہ معصوم کو غیر معصوم نہیں دفنا تھا معصوم کو معصوم نہیں دفنا تھا اب سید سجاد کو کوفہ میں ہے یہاں تکفین کیسے ہو تو با حکم خدا با اجازہ امامت موزتن سید سجاد مانا کوفے سے کربلا تشریف لائے اپنے بابا کے لاشے کو شفانہ کیلئے آپ نے بھی اپنے پیاروں کے لاشے کو شفانہ کیلئے ہیں دیکھتے کہ مندلیں کیا کیا ہوتی ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ اگر لاشے سے خون بے رہا ہوئے تو خون صاف کیا جائے کوشش کی جاتی ہے کہ اگر لاشے کو دفنایا جائے تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہوگی کوشش کی جاتی ہے تلقین جب پڑھی جائے اور جب لاشے کو دفنایا جائے تو قبلہ رخ کیا جائے اور دیکھنا سیدے سجاد کو کیا کیا مشکل آتا ہی ہے میر سجاد صاحب کے پر مفتدہ تحصیل تا فرمائے جس طرح آپ گیریہ کے لیے کوشش کرنا ہے کہ بی بی نے تم سے اور کچھ نہیں مانگا بی بی کا ارمان ہی حسین کا ماتم ہے اگر بی 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 پہر پورسا لیے یہاں سے چلے گی تو ہم اور آپ سے کوئی رابط نصیب کوئی نہیں ہوگا اپنی آوازوں کو بلن کرو شرمایا نہ کرو گی جب اپنا مر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کیا ہوتا ہے جس کا ایک دن میں بھرا گھر رو جائے تو اس گلگی سے پوچھو تو ہم تو اپنے اپنوں سے زیادہ بلگی کو چل ہو جائے تو گلگی ایسے ہونا چاہیے اے رونے والوں ہیں یہ گھڑی شورشیں کی تدفین ہو رہی ہے احام حسین کی کوپے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں لاشِ حسین دیکھ کے آنسو ہوئے راں ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیاں بابا تمہاری لاش کو جوڑوں کہاں ارے کیسے کفندوں لاش کو خربت نصیب ہو بابا میں آج تم سے زیادہ بلگ ہوں رو کر بنی عصد کے قبیلے کو دین صدا لاشِ حسین ملکے اکھٹا کرو نرا لاشِ حسین ملکے اکھٹا کرو نرا اُترے لہد نشاہ کی بیمار پر بلا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا رخے سے سوے کعبہ ہو زہرہ کے چین کا ارے سر ہی نہیں سر ہی سر ہی نہیں آنا میرے بابا حسین سب چنلیے گئے رکھا جو پیٹے نباب کے حالت کے بابا جاتے کی سجاد رو پڑے بولے کی یاد لاتی ہے اس سے وقت پڑا دی جا ارے دوری ہے اس طرح میرے ہیں بابا کی بس لیاں لوٹی ہے اس لاش غریب دیار کی گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامال کی مولا سے دعا کی ہے مولا تھوڑی دیر کے لیے انہیں زداروں کو ملکے جانا چاہتا ہوں میدانے کے بنا میں جاؤں سے اس کی لاش کو پامال کی جانا چاہتے ہو انہوں زبر کے لیے اپنی آنکھوں کو بن کرو اپنے دل سے اپنے دل سے اجازے اپنے دل سے اجازے تمہارا کے سینکلاب اور آنکھوں کو دیکھ کر جانے زورتی حسین کی نحفت دیر میں رکھو آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو ان آنکھوں پہ بار کرو کچھ اس طرح کی آوازیں تھیں جب حسین سے لاش پڑھلا تو گھوڑی دا آرہا جا رہا ہے بند کرو آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو پھر کرتا اور آماما آماما لے گیا کوئی پھر کرتا اور آماما آماما لے گیا کوئی شہی نہیں کی صرف اگوٹھی نہیں کی دی پھر کرتا اور آماما لے گیا کوئی اگلی نہیں لکاتی ہے بابا حسینؑ آئے تیروں سے سارا جسم ہے ہائے بھرا ہوا پہلوں پہ بابا جا کے نیزا کرا زنجانہ کی شبیہ کوئی رکھو وہی رکھو وہی رکھو وہی رکھو تیروں سے سارا جسم ہے توجہو توجہو زنجانہ کی براندگی آخر میں ہوگی توجہو رکھو تیروں سے سارا جسم ہے سجاد کرتے میرے بابا کا جسم کیسا ہے تیروں سے سارا جسم ہے آئے بھرا ہوا تیروں سے سارا جسم ہے آئے بھرا ہوا پہلوں پہ بابا جا کے نیزا کرا ارے تیرا جگہوں سے ان کا کلا ہے کتا ہوا ایک جگہ سے نہیں دو جگہ سے نہیں دین جگہ سے نہیں تیرا جگہ سے ان کا کلا ہے کتا ہوا تیروں سے بھرا ہوا ارے تیروں سے بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا بھڑ کر بنی عصد نے یہ ایک بات پوچھ لی بھڑ کر بنی عصد نے یہ ایک بات پوچھ لی مولا معاف کیجئے کر ہو خطا کوئی چھوٹی سی کیا یہ سینے کے شہر کی ہوئی عابد کی بات سن کے ہر ایک ماں تڑپ گئی بھڑے بھڑے یہ دیکھ دیکھ کے ہے بالپاش باش connection اور اس میں قپ جانع کی اسگر کی لاشر زینے میں بی باب جانع کی اسگر کی لاشر زینے میں بے باب جانع کی اسگر کی لاشر بخواف بانا برسουμεل vậy والا برسور ولفروائی حیци rehearsal مولا زندگی دیکھیں ہاتھ میں رکھے لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجہ سے اکبر کا نام لیتی ہے سجاد رو پڑے بولے کے ہاتھ سینے پہ یوں ہے رضا ہوا ہے بیٹے کے قلیج پہ ہزارہ دا ہوا آئی صدا آئی صدا یہ فاطمہ زہرہ کے قبر سے سجاد سجاد نوٹ آؤ جنابہ کر ہو چکی ہے کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تجھے تم تو یہاں ہو وہ بھلا آواز کس کو دے مرسن اپ کے دل کو غوبی ظالم رولاتا ہے شمنے نہیں بہے کو تماجے لگاتا ہے شمنے نہیں بہے کو تماجے لگاتا ہے سجاد قبر سے ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے مجھے بولو کہ آخری یہ میری بات مان لے عابد پکارے عبیلے احساس آئے ارمتی لحد بے گارنے ہیں عباس سے بابا 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 کے لئے اگرام تشت بلا جل گئے خیم بابا 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 کے لئے اگرام تشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم مڑھا ملرسنے لگے دل بھڑکنے لگا بابا اوسری کانوں سے روچھی جو بابا ٹام کے خون سے برگار براتے ہوا اس نے مجھے کا مجھایا میں سمھڑا سکتے گر گئی گر گئی خواہد پہ پھر میں چکائے رہے جگا شید مجھے وہ مارا ہے میری مداد کو کوئی نہ آیا میں روتی نہیں رہ گئی بابا 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 چاں کیا نہ کہوں کیا نہ کہوں شام زمان سطر شام کی زیدہ کی ستم اپنے گاہ میں بھی سنا 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 خدا سلامت میں چھڑے چھوڑے بچوں کی جن کی آنکھوں میں آنسو ہے خدا کوئی غمانہ دے سوائے گا نیمام حسین علیہ السلام دے بچوں نے اب یہ دیکھو بچے خون اپنے موں کے تماجے کا ماتم کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے روک رہے ہو اللہ جانے کیا مقدر تھا سکینہ کا اللہ جانے کیا مقدر تھا اب یہ بچے کو خود ماتم کر رہے ہیں اور آپ روک رہے ہو اللہ جانے سکینہ کا مقدر تھا گشمن تماجے مارتا تھا اللہ جانے کیا مقدر تھا بچے کو خود مجھے بابا جان دیکھو جانا نین ہے روزار میرے کیا یقیم آپ ایسے کب کرتا ہے ملکہ بشر شکو دیکھ کہ میرے خوف سے تھر راتی ہوں خیہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے گم میں بھی سنا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گم میں بھی سنا سکینہ تیرے رخصار پر نیل کے نشاعج کیسے ہوتا کبھی نے کہتا ہے بابا شہر سے مجھے تمام سے مانے مالے کے دری زخم کا نشاعج چہدے پر کسا یہ بھی کہتا ہے بابا شیب کا ہاتھ بہت دھاری تھا جب آدم آچے مارد بابا اس کی انشاعج چہدے پر کسا ہے بابا جان دیکھنا گیا بابا جان دیکھنا گیا سنے بھی نباری بیان رخصار پر ذالک کی انگوٹھی بشا جانتے ہو لو کے نیزہ سے مولا حسین کا جوار آیا ہے سکینہ کے لیے گریہ کرنا پاہ تم کرنا اپنے سروں پر سے گریہ کرنا سکینہ کی انشاعج چہدے پر سے گریہ کرنا بابا کرنا بابا کرنا بابا کرنا لگ گیا بھر سے گریہ کرنا مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا میزی پہ ہم چلے تو چلی خان پے پاں تیرے چڑے ہم طرف تیرے رہے سکینہ میری بچے اے بابا کی جان زندہ رہے ہیں یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو گریہ کرنا سکینہ نے مجھ اے بابا کی جان تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہا تو تھی جہاں میں تھا میری بچے بابا کرنا میری بچے بابا کرنا روانانہ یو موسیقی 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 دل رضا میری آنکھوں میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جس لبنے میں میرا مولا خون کے آنسو رویا نہیں روحہ یہ فرحان علی نے جب کبھی مجلس میں سنایا سجاد رویا خوربہ اتھر جویا سجاد رویا خوربہ اتھر جویا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بناؤ نسل ازادان تو خوشی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے لمبی چھوٹا سم مر بھی یہ سجا آتے ہیں پھر اپنی بولی میں نوٹے بھی یہ سناتے ہیں پھر اپنی بولی میں نسل یہ بڑی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جو نننے بچے کراتے ہیں مجلسے سیور خودہ کے پھر شر بچھاتی ہیں بنتِ پیغمبر جناسے ساتھ مزادی کے آتے ہیں اس غیر تو آسکینہ کے لب پہ پیار ہی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بناؤ نسل یہ آزادات تو خوشی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی حسین رازی ہو کرنی ہے تربیت ایسی بناؤ ماتمی بچوں کو اور نمازی بھی پساؤ خومِ عزاداری اور ولاعِ علی شور و تیل موقعے کی زندگی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی پان بنیں گے حسین کی خاتے یہ نسل فسین عزا بن کے پھر حریب ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بناؤ نسل آزادات تو خوشی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کب نہیں بچوں کے ہاتھوں میں ہے عزاداری انہیں ابھی سے سکھانی ہے تازیہ داری ان کو سوک کے جائیں گے یہ علمداری عزا یہ جیسے کہ ہوگی تھی ویسی ہی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بناؤ نسل آزادار تو خوشی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انہیں سکھان کے ہوتی ہے یہ عزا کیسے عزم سجاتے ہیں کس طرح زلجنا کیسے سبیل پیاس کی بنتی ہے جا بجا کیسے عزا کی ہے جو وراثت وہ سوپنی ہوگی جو عزا جلیں گے تو روشنی ہوگی ملاجو ہم تو بزرگوں سے مزہد و فرحان عزائی ویرسہ جو رہتا ہے شامل ایمان تمہاری نسلوں کی بخشش کا ہے یہی سامان جہاں میں امہ رہیں گے عزائیوں ہی ہوگی یہی چراح جلیں گے تو روشنی ہوگی جنا او نسل سچی صدا کی رہی ملاجو ہم تو عزیم آگئی شام علم شایبر شکریف شایبر شکریف سچی صدق شکریف